بحر المن صاحب شنشاہ لکرمہ صاحب جناب زاکر جمشید عباس جویہ صاحب عمیمر دے تشریف فرمائن اور انہ دے بعد ملک الزاکرین جناب ملک زین سوجد رکن صاحب گووی تشریف رکھ دیں اور اپیل ہے جڑے ساڑے اکی چاک دیں ماتمی نوے خان میربانی کرو گووی امام برگاہ دے اندر تشریف لے آؤ بعد از مجلس ایزا مظلوم کربلہ دا پرسہ ہو سی ہون میربانی کرو سارے مومن موالی امام برگاہ دے اندر تشریف لے آؤ زاکر مصافر شام شہنشاہ ذکر مصائب جناب زاکر جمشید عباس جویہ صاحب عمیمر دے تشریف رکھ دیں بقیدہ مجلس ایزا مظلوم کربلہ شروع ہون گئے مہربانی کرو امام برگاہ دے اندر تشریف لے آؤ براہ محمد وعال محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک بھتون دے دشمن دے لانت سیندی ذات ملکِ باوازِ بولانت صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد سارے مومنی نظرات صادات وغیر صادات مہربانی کرو امام برگاہ دے اندر تشریف لے آؤ تاکہ مجلسِ عذا مظلومِ کربلا شروع ہو سکے ہر جناب کے سامنے شہنشاہ ذکرِ مسائب بحر المسائب زاکر جناب جمشید باس جویہ صاحب او مولا حسین مظلومِ کربلا دا ذکر شروع کرن لگن اور سارے نوے خان ماتمی میربانی کر کے امام برگاہ دے اندر تشریف لے آؤ 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 اللہم اپنے والیی کل حجت اپنے حسن سلواتکاہ رہے والا عبائی فی حاضر صحابت وفی کل اسم ولی امہ افزہم وقائدہ مناصرم ودلیل امہ قائناً حتاو تسکنہو اور زکاة وان وطمتعو فی ہاتھ ویلا یا رب محمد و آل محمد اجل فرجہ آل محمد میرا اللہ محمدی عزت نواستہ عبادت قبول فرمائے جس منددہ ایمان عقیدہ چودہ دیکھا چاہریے چودہ حاضر بھی ہیں چودہ ناظر بھی ہیں بندہ باجی بننا مینہ کے میرا اللہ محمدی عزت نواستہ اس درتی اس بستی اس خاندان اس علاقے جتنے عزدار مظلومیں کربلا دیں چلے گئن مالک انہ دے درجہ آل محمد ولی الاسر یوسف زہراد مالک ظہور فرمائے دعا مدی قبولیت واسدے کوشش کرو ملک سلوات نارے تکویر آجو نارے تکویر ماشاءاللہ نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے ہیدری خوشش کرو بولو ہیدری یا علیہ السلام سب تو پہلی بات تو ائی ہے بڑا دل خوش ہویا ہے مسجد اچھ بڑی رونہ کئی میں بھی نماز اچھتوڑے نال شاملہ سلام ہے بلکہ مومن مسلے نال مومنہ چاہی دائے تے سونا ہی لگتے عزاداری اور نماز چی یا کوئی نہیں ہوں تھا بے یا عزاداری یا نماز نہیں بابا نمازی ہو چنگا جیڑا مسجد اچھو نکلے تے عزا خانے چاہے عزادار ہو چنگا جیڑا ایتھو نکلے تے خالق دی بارگاہ چاہے اے دو ویڑے ایسن جتھے چپ کر کے بہجائیے تے سواب ملدے ایک اللہ دا دو جاہو سہندہ پہلی باتیں بڑا دل راضی ہوئے مالکہ محمد عزت دواستہ توڑی آئینہ نسلہ نوی استقار بند رہن دی توفیق عطا فرلہ لو جی میں بات شروع کرنا اجازت ہے شامدہ وستہ یہودی غور نال تھوڑا جاہاں میری مجبوری ہے کہ میں کوشش کر درہاں نہ گل سمجھا کہ سفر کرندہ آتی ہیں شامدہ وستہ یہودی ہے اندھی ہک بیٹھی اکھی تو نابینی سمجھا رہے ہیں میں نے گل اکھی تو نابینی اکھی بیٹھی ہے نابینی یہودی غریب نہیں امیرے بہت بڑا امیرے اس بڑا علاج کرایا ڈاکٹر حکیم کل گیا بیٹھی سیت یاب نہ ہوئی صحب اولاد بندہ میری گل سمجھے گا پتر ید ہی بیمار ہوئے بندہ سارا دن تھکے ہو یا گھر آوے روٹی سامنے آوے لکمہ توڑن لگے ادو اندھی کرات چیخ نکل جائے بندہ کھانا نہیں کھاسے صحب اولاد بندہ گوائے دلی ہوں دائے میں روٹی بعد اچھ کھا ہوں پہلے کسی طبیب کو لے جاؤ دوسری بات اگر بندہ دوائی لے کے طبیب کو لوگ گھر آوے آرام نہ آوے اتو کوئی بندہ آکے آکے فلان جاتے حکیمیں اتھے لے جاؤ تے بندے دا دل اے آدھے میں آ کے باقی کم کرا پہلے میں اسنو لے جاؤ اے فطرت ہے ماں باپ دی فطرت ہے اولادنا لے محبت یہودی امیر ہا اندھی بیٹی نابی نہ ہائی دھیر طبیبہ کل گیا علاج کرایا لیکن اسنو بینائی واپس نہ ملی پریشان کھڑے ایک بندہ قریب آ کے آن دے پریشان کیوں ہیں اسے کہ پریشانہ بیٹی ہے نابی نہیں ہے اسی اتیاب نہیں ہو رہی میں لکھان ڈاکٹرہ کل گیا کوئی فائدہ نہیں آیا جس بندے میری اینی ایک گل سنی ہے توجہ فرمایا ہے اوہ بندہ سامنے آ کے آدھے پریشان نہ ہو مدینہ جا دکھ مک جان گے آئے 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 کوشش کر رہے آئے بھائی میں صدق مدینہ جا دکھ مک جان گے اسے کہ مدینہ اسے کہ مدینہ ادھے بینہ بھائی ہے اے جا خالی ہے مجمع دھیر سا رہو گیا ہے ہے بے ترتیبہ کام بنیا تھوڑا جا تسی نیڑی ہویا ہو خان جیڑے ٹیک تو بغیر بے سکتے ہو نیڑی ہو وہ تھوڑا جا اے اے فاصلہ ختم ہو گئے لطف آگئے بشم اللہ مدینہ جا دکھ بولو مک جان گے اسے کہ مدینہ اسے کہ ہاں مدینہ اُتھے کوئی ڈاکٹر حکیم بشم اللہ راجہ تاہر صاحب میرے بھائی بڑے پیارے لادلے بھائی اور مولادِ عظیم مدہ امام حسین بادشاہ انہ دیئے نسلہ دی خیر فرما کروڑا ہاں درجہ ساڑھے تو بہتر پڑھنوالے مالک نظرِ بات تو محفوظ فرما اسے کہ کوئی ڈاکٹر ہے طبیب ہے اسے کیا ہے یہودی آدھے اس طبیب دا نام ابندویک یاد ہے اس طبیب دا نام محمد سوہان حیدر جوڑا لفظ شروع کیتا ہے اگر توڑے ذہن دے وچن دی ایک مالہ بڑھ دی آئی تجتے میں مضمون دی گرہ کھولنی ہے ایک گلدستہ بڑھ جائے گا طبیب دا نام اسے کی محمد محبوب کبر یا اہی تھے تھوڑی جی ایک اور گل بندہ علاج کرا کرا کے تھک جاوے کوئی بندہ کے فلان جا تھے ڈاکٹر یہ اتھے جاں وہ بندہ پوچھتے ہیں یار میں سفر تکران تو ازمائے بھئی تو ازمائے آو جی بسوڑ ایک سلوات پڑھو سوائی ہیں تھے زیادہ تگڑے ہو کے سلوات پڑھو یار کے بندہ پوچھتے ہیں بھئی تو ازمائے بھئی اتنے وسوک نہ لکھ رہے ہیں تو ازمائے ایویں اس یہودی بھی پوچھے ہیں بھئی جس محمد نام لیے ہی تو ازمائے او طبیب او ڈاکٹر تو ازمائے او بے کیا دیکھ کوئی اکواری میرے لوے ایک یار میرے لباس کوئی اکواری بسم اللہ کوئی اکواری اسے کہا کوئی مثال ہے تیرے سامنے بھئی مریض گیا ہوئے تیسیت یاب ہو کے واپس آیا ہوئے اس سے لے ٹرانسپورٹ تھا تھے دور کوئی نہیں جس بندے سفر کرنا ہے اس بڑا اوکھا کرنا ہے اگر ہونی کسے بندے جانا ہوئے تو پوچھتا ہے بھئی تیرے کل کوئی ایسی دلیل ہے بھئی مریض گیا ہے تھا ٹھیک ہوئے ہے حالانکہ جامن سوکھ ہے آسان ہے اس لئے تیرے ٹرانسپورٹ تھا رواجی کوئی نہیں بندہ جیڈا بھی ہمیں رہے اسے کہے کدہ ہی تو ازمایا ہے وہ یہودی تھا نیڑے ہو کے آدھا ہے یار ہاتھ موک گئی ہے اس بوہ دی آئے ہوئے مریض شفایاب ہو کے جاندہ ہے مریض بھا میں ارشدہ ہوئے آئے آئے جیڈا بندہ بول سکتا ہے بھائی بسم اللہ مریض بھا میں فرشدہ ایک سلوات بھروسائی ہے گلی آتے ہیں ربط رٹھاتے نہیں اوہ مریض بھا میں ارشدہ ہوئے بھا میں فرشدہ اسے کے کوئی وات کیا اسے کے چل ہندے ڈھیر سارے ہیں ایک سنیں یہودیہ کیا سنا توجہو اسے کے اس دے بڑائے ہوئے متکبر دے سامنے تکبر کیتا اسے کیا مم مسلی کوئی ہے میرے جیا اسے متکبر نو تکبر پسند نہ آیا مادرت نال اج بھی اللہ اور آل محمد دے سامنے اور انہ دے دربارے چھے تکبر نہیں کرنا اے منگن دی جائے اے پنن دی جائے قرآن دی قسم میں اتھو پیننا منگ لوے کسے بوہت جانے ہی نہیں پیدا تے جی اے تھے آکڑنے نا پھر ہر دے سامنے جھکنا پوسے تے دو جا اگزر بندے سوال بھی کر لیں دن بھائی زاکر وقت لباس ہی ہو جی آپ آکے آمدن بھائی لباس ہی مولادہ فرمانے لباس چنگا ہو سی نا تے تسی اپنے مخالفتے روب پا کے گل کر لاؤگے کوئی سمجھا رہی ہے میری گل مجھا کہ اس متکبر نو تکبر پسند نہ آیا پر خسل ہے انجو کے پر پہلے انجو انجو سٹھ دیتا پی آریا بسم اللہ بابا جو پی آریا پی آریا پی آریا پی آریا میں ہیک دو بندے اندر نہ آئی چاہ سکتا باقی دیتوانا نہیں میں نو پتا میں دے بہت گھٹے سی لگے جانا میرا جملہ سوڑنا ہے پی آریا پی آریا پی آریا مالک نے اعلان کروایا جاؤ جہنم دے فرشتیانو آکو آگو بھجاؤ حسین آگیا آئے 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 سبحان اللہ جبرائیل چھڑتا پی آریا جبرائیل جا دفتری کم چھڑ جلدی جا مدینے ملیکنو نال لیتنو پتہ نہیں سردارندو رہے خوشیے جا اڑ پی آ جبرائیل اڑ پی آ گل سنا رہے یہودینو دلیل دے رہے اڑ پی آ سفر کردہ کردہ اس جا تو گزریا جیتے فترس عذاب چاہیے اتے پرواز پی آ کردہ اینج بھنے پرانال اتو ویک فترس پی آدھ جبرائیل اس تلیوں لیتھائے اس ہے کہ تو فترس یوں سکا اس نے کہا بیڑا تھل لیتے آ کدے جاؤں ہیں مدینہ کیوں اس نے کہا بدول دی جھولی یہ جھوسائے نائے میں اتے جاؤں اس نے کہا ہاتھ اچکے ایکے چاہیے اس نے کہا آبے کوسر آبے کوسر کوسر میں توڑے مزاج پتا ہویا تو میں جوشیلہ جا فضیل پڑھ لیا میں تو چونے ہیں بھی ہاں اکھے اکی آبے کوسر اس نے کہا ایک ہاتھ چاہ سکنا ہے یہ جو دوں ہاتھ ہیں چاہیے چاہ سکنا ہے وہاں کے چاہ سکنا جبرائیل نے ایک ہاتھ جایا اس نے کہا اے ہاتھ ویل لے ہون کیا کرنا اس نے کہا جے فارغی نہ اس سے حسین دنائی میں نو چاہا آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ راجہ تائر مالک تری زندگی کرے لفظ ہی تے ہے اگر کوئی بندہ سنی آیا بیٹھے میں اس نے مخاطب ہو کے اس نے فکر دین لگا اللہ نے اس نے اصابچ پایا ہی اللہ نے کسے کتاب مفقر کسے مولوی کسے کتاب دے حاشیت میں نو لکھیا دکھا جو جبرائیل کیا ہوئے پہلے میں نو ہوں دے تُو پچھ لین دے پھر میں لے جما اصابچ اصابچ اس پایا جبرائیل کیا چل آج حسین دی برضی چل دیئے آئے آئے صبح ہاں ہاں چاہ کے لیا یو دیا کیا پھر کیا ہویا اسے کے دروازے دلیا دروازے دلیا کرکے اے عبو ہے جی تو کائنات نو عزتہ مل دیا رزق مل دیم اولادہ مل دی رہے فترس پہ آدھے تو روزہ این اکل منگنا کی میں منگنا کی جبرائیلہ کا فکر نہ کر جی میں منگ سکنا ہے اے خالی اُسا کیا کوئی موٹت پاندے کیوئے منہ اُسا کیا آیتِ تطہیر پڑھ آیتِ تطہیر پڑھ کیا کوئی منگ جی میں کشکول پھیلا سکنا ہے منگ آیتِ تطہیر پڑھندے بعد فترس پہ آدھے توڑے دروازے گیا گیا کائناتِ چھ وڈہ بو ہے تُسی اللہ دے رازو کائناتِ وڈے گھرچ خوشی ہے وڈے گھرچ خوشی ہوئے کمی خالی نہیں جاندے تو آٹے گھر حسین آیا ہے مینو کچھ دے سو یا ہی میں رگڑین دا واپس جاہا ہے کھول یار تو بھی مالک نے کیے فرمایا لے آؤ پینگے نال مس کرو جسم نال نہیں پینگے نال مس ہوئے پھر پرواز کی تیزتہ پھر آگیاس منمس لی یہودی آگیا چاہ پھر منمس لی آگیاس وہ کیا کیا منمس لی جبرائیلہ کیا چاہ ہونے تن چھڑا کے لئے ہونے ہاں پھر ہو ہو گلان اسے گیا کہ دعویہ ہاں دلیل کوئی نہیں ہونے دعویہ بھی ہے دلیل بھی ہے منمس لی آنا عدی کل حسین کوئی پرواہ نہیں میں نو حسین ازاد کیا ہے یہودیہ کیا گلت پکی کی تھی یا میں ہونے جاوا مجلس میں مکہندہ پیان جاوا جاؤ جیڑے مضمون نو سمجھے نالے لوگ بیٹھے سفید ریش بیٹھے ہو مضمون دی گیرہ کھل سی میں نو پتہ لگ جا سو یہ پرانے بزرگہ نو سننالہ بندے کتنے بیٹھے توجہ فرمائے سو یہودی نو بیٹی نو نال لیا مدینہ پہنچ گیا تان الملکاتوی جنہو بطول چاہ چاہ دیا ہے جنب سلیمان سلیمان اٹھے مسافر پردیسی تھکا ہو یا کتوں ہیں اسے کے شام چھو کونے یہودی بیٹی نالی وہ کے بیمارے حکیم کو لے گی نام اسے کے محمد سلیمان اٹھے او بادشاہ تے خالق حقیقی کل چلے گئے زہری موجود کوئی نہیں ان جنہو ڈاکٹر ہی نہ ملے منزلی جواب دے چڑے اسے لے دھیدہ ہتھ نہ پیس تے روندو یا پیسن شامل مو کر کے ٹوری ہے اگو سلیمان اٹھے دن کیوں روننا ہے اسے کیا روننا تکیا گرا جدو حکیم ہی کوئی نہیں میری بیٹی ساری زندگی امدی را سی اونوں میں وہ ایک سانجڑے بندہ میری دا مٹ دے گل سونایا ہے تا پھر بھی پچھا لیا ہے اندھے حوصلے کو سلام سلیمان ہے جس سینے اگے ہاتھ را کیا دنے روننا نبوت مکیے حکمت ہے ہائے 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 حکمت اسے کیا حکیم ہے سلیمانہ کیا کوئی ایک اسے کیا چل پھر میں نال ہے چاہا یہودی دنال دور پہ انہوں نے یہودی رائج گرلہ پہ کر دے وہ ڈڑا پریشان نہ ہوں میں میں امیرہ غریب نہیں تیرے حکیم جو منگیا میں دے سا جتنی دولت آکھے میں دیاں گا ایک ویری گل کیتی دو جی ویری کیتی جدہ تری جی ویری کیتی یہ سلیمان قریبہ کیا دنے چپ کر جس حکیم کو لے جانا اُتھے دولت دا نانا چاہیں ان دا نوکر ابو ذر ہے تو ہکو گل دا اس کلمہ پڑسے اس کلمہ پڑسے مگ گئی میری گل مضمون دی گا ڈیتے کھول دا پہ آ چل دے چل دے علی دے بوہتے آگے دا قلباب اندرو بادشاں دی آواز پہ آن دیئے سلیمان میں جان دا تو کلہ نہیں تیرے نال شام دا یہودی ہے ان دے نال بیٹی راجہ صاحب اس مقام تے آ کے میں کسے جاتے ہی نہیں کیا جملہ آیا ہوئے بندیاں اوہ جملہ پچایا ہوئے لفظ ہی ایسا ہے علی فرمیندن میں جان دا تیرے نال یہودی شام دا ان دے نال بیٹی ہے علی فرمیندن اندر آ جاؤ جن دے نال دھی ہوئے انہوں بازار میں کھلا ہے سنے آئے کی تھی جن دے نال دھی ہوئے ان بازار نہیں کھلا رہے ہیں اندر آؤ اندر ان جو ویدہ گیا ہے یہودی تسلیمان دے قریبا کیا دے علاج پچھے ہو سی پہلے انواک میں انہوں کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھی بیٹی دوسرا جملہ یا علی علاج کرو دے آواز بیان دے مولا علاج کرو علی فرمیندن دسنا ایک کتھو دے مجلسے چاندر ہوئے بھائی آواز اندر شام 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 علی دی آواز پیان دی میرا دل لے اس دا علاج میرا پتر حسین جس بندے دی توجہ ہوئے نا شاہ جی حضور جس دی پوری توجہ ہوگا اللہ لے پاس دے ہوئے نا یہ موجزے لٹی ہوئے دا پوری توجہ ہوئے دے بندے دا آنسو آ جاندہ ہے جن دا آنسو نہیں آسکتا سمجھو توجہ سجے کھبے بنای ہوا دے اتھ بے دلیل جے عبادتیں آواز اندر حسین علاج کرے قریب آگے سلمان آدن شبیر بابا پہ آدے اے شام دے وسدے دی بیٹی دی بینائی کوئی نہیں اندہ علاج کر شبیر دی آکھی نین کوئی سامن دا بدل آئی اچھو ویڑ کر کے آدن جے شام دا وسدہ اے وات علاج زینب پرسی زہرہ دیاں دیاں راضی ہونی علی دیاں دیاں ہائے ہائے یا حسین علیہ جس شام جانے ہیں قریب آئے علیمان غیر مولمان امینہ اے امامت مشیر اے امامت محافظہ اے امامت علی دی بیٹی نے دو انگلہ پانیج رکھیاں ایک کترہ اس یہودی دی بیٹی دی ایک اکھیج ایک کترہ بھئی اکھیج اے جب بینائی ملیست زیارت کیتیس تے قدمت ہاتھ لاکے آدئیے سونے بھراما دا واس تی میں نوکریج رکھ لے یا حسین آپ اے منزلال سفر کر میں ایک ویڈ سونا ماں میں انہوں نوکریج رکھ لائے تھا پیر جولشہ جی آلیہ سین نے نوکریج قبول کی تا اے وطن تے ٹڑ کیا اے واپس اسلام قبول کر کے شام پہنچیا سال دے بعد دی دی خبر لگنا ہے جڑے دے ہی فیٹے ہو جان دے ہو پھر وہ جین دے ہو تے دھیاں دی خبر لین کسمت ماسومہ دی جڑی قاتل دے شاہر زال دے مازمی لڑایا ہے میں صدق جاہو آگا ہے مالک دے قدمت بوسا علی دی آواز پہیاں دیئے میں حکم پیا دینا تیری بیٹی سنے بلو وطل سفر پی کر دیئے انہوں گھر لے چاہو دی دے سارتے ہاتھ را کیا دے بیٹا ایتھرا نہیں یا میرے نال جانے وہی کیا دے بابا تیری جا لکھاں گھروں ون میں اس دے لیز دو کر باک میں ایتھرا نہیں آواز اندے نہیں امام دا حکمیں تو نال وے سو لو جی آئے گلے جیتے میں مزمون کھول دا بیا دے ہر بندے نو سمجھاوے اللہ دا نائی میں تھوڑی جی توجہ وداوے آئے اس لے حکم آئی اینج دھی دا ہاتھ نہ پیاس دے ٹورپی آئے دھی ہیک قدم چین دیئے پانچ پانچ وار اینج پچھاوے دیئے ود قدم چین دیئے ود پانچ پانچ وار پچھاوے دیئے جدہ تری جی وار ڈٹھے نا دے اس لے علی دی دھی بلایا قریب بلا کے اینج ہان اللہ کیا دیئے ہندہ میرے سامنے رونا مرحبا مرحبا اس ٹائم تو سوڑا ہی قدر کی تھی ہے ہندہ میرے سامنے رو نا جا میں دعا پہ کر دیا تو وڈی بادشاہزادی بن سیں لیکن ایک گل یاد رکھیں جیڑا تیرا ہن ساننا اگر اس ساندی کوئی قیدن سامنے آوی نا انہوں جھنک نہ دے شام پہنچ گئی اس رضی اللہ لیندی شادی بادشاہزادی بن گئی اندی جھولی اچھ بیٹی آئی جن دا نام رملہ ہے رملہ نو کسا سننن دی ہے میرے مدینے دے سردار ہے نا وقت ملے آمیت نو لے جاساں میری سردار زادی قرآن پڑھ دیئے اندہ بابا چھپ چھپ کے قرآن سن دا میری زردار زادی آکے آئی کوئی قیدن ملے انہوں جھنک نہ دے اے دینو کس سے پہ سننن دی آئی اوہی کی چاکا لے ہو قرآن دی اسمت دی قسم ایدو حلی دی دی بھیرا مرا کے شام یا حسین یا سونے یا سونے بھائی سونے یا سونے شام دا بازار اوکھا عبور کیتا گل ہی کو زینے چھے کوئی قیدن ملے نا انہوں جھنک نہیں دے ونی چھوٹے سن دی قیدن ہو دے انہوں جھنک نہیں دے ونی سفر کیتا بازار آئے بازار عبور کیتا مگیا بازار آگیا دربار تخت کمینہ مٹی دے سکینہ اللہ جانے تیرا دھیان گیڑے پاسے میں تے بالکل بار بارا کھندا دی نہیں میں تے بالکل اتقاد اللہ انسانہ پڑھنا جاندا میں صدق جوان ان دی جھولی ہے چندی بیٹی ہے جن دا نام رمل ہے رملہ دی دید پائی ہے ما دی وسیعت یاد آئی دوڑ کے قریب انجھ ڈٹھاس کہدن کہدن کون ہے بی بی اتقاد بی بی اتقاد تو کون ہے آگیا اتقاد میں شام دے والی دی دھیان بی بی اتقاد میں کائنات دے والی دی دھیان بیکی اتقاد شام دے بادشاہ دے دی میں دھیان میرا لباس بیکی اتقاد تو کائنات دے والی دی دھیان تیرے کپڑے سڑے ہوئے سونی آئے کریں تا لفظہ کھاں ایدو بیکی آدھی تو کائنات دے بادشاہ دی دھیان میں صرف شام دے بادشاہ دی دھیان میرے دوروے کھاں تیری دوروے لے جاتے پھٹ گئی ہیں جدہ پھٹڑنا نام آئے ہیں مصومہ اچھا بین کر کے آدھی پیو تو پوچھے تیرے نہیں میرے پیو منگوائے آئے اکبر دیش یا حسین یا حسین بشمیلہ بابا جی میں صد کے جاؤں وہاں بلکل میں بین کرتا پیان بیکی اتقاد تیرے پیار آئے کوئی میرے واسطے حکم بی بی دی آواز پیان دیئے او سانگ ویکھنا او جڑی سانگ وڈیئے سر چھوٹا ہے اے میں اجڑی دا بھرائی ہائے حسین اے میرے بھرائی جتنا میرے سفری اتنی اس میرے ویر دی عمری نہ میں رج چائے ائی نہ کھڑا ائی آگئیاں تیرے شارج تیری منت کرنی ہے اے رسیاں ڈھلیاں کرا اے رسیاں ایتھی آمان انہ دھ پنجا سپیں گا ات میرے ویراد سر رکھ میں لوری دی ماں تیری جنت دی زامنا جدا جنت دی زمانہ دا نام آیا ہے اس لے فٹ کے رملا دیئے مار جاوا جنت کوئی دینیئے تو کوئی بدینے تو آئیے ات میری ماں دی مرشد زادیئے جڑی جنت دین دیئے بابا جی لے گیا سر ساری انگلہ چھوڑا اینج سامنے آیا دید پئی ماں سوما دی بھیراتے ایک گل کرنا چاہنا تیر بھائی مالکی ستاں دے وے ترے پھلا تیر ہا جڑا شہزادہ علی اصغر نو لکھے سنے اذا کرنا تو ایک پھل لگا ہا شبیر دے بازویج ایک کالال ایک گلہ زباویا ای تیسرا پھل کتے لگا میں جملہ پڑھ دا پیم میرے تو باد مولا دی بہت بڑے مدامہ صاحب خان بیٹھے پچھو وین کر گیا دے دس مومنانوں میں تسلی نلا دا تیجہ پھل اتھے لگا آئی جی تو مٹھیاں بولیاں بولڑیاں اس زخم دے مو رکھا دیئے اکبال قاتل دے شہر بہن شان یا حسین ہائی تکر سکتے ہیں یا سبحان اللہ اینج رکھے تھے پہلی لوری ڈیتی یہ بھج پہ یہ رملہ قریب آکے آ دیئے سر واپس کر کیوں آوازہ نے جی سر میں اجازت لے کے گھر لے وے نہیں آ تو ہی میرے نل گھر آ کیوں آوازہ نے میری ماں مدینے آلے حسین دی نوکر انہوں پتہ لگا ہے رباب دی جولی نو رنگ لگا اس پڑھوایا ہے اسگر جو کا پینگا آوازہ نے میں ہونے چھ سر رکھے ساں تو لوری دے لے حسین جانے یا حسین میں جانا پہلا وین جندہ دے لٹی آئی دی مہرے اینج چاہ کے رملہ سار ای توڑ روپئی بچھے ماں سوما دروازہ ہندہ دا آیا ہندہ بیٹھی آئی تھی دا انتظار پہ کر دی آئی رملہ اندر داخل ہوئی بی بی بوہت کھڑو گئی اینج کنڈ کھڑ کے رملہ مال کھڑو دی ہے پچھو ماں پہ یا دی ہے رملہ تو تھی باگی بے کھڑ گئی آئے تو تھی آگے آمیں اوگے گھڑن جڑے میرے پیونہ لڑے جنہ جنگ کی تھی ہے تو تھی اوگے کھڑ گئی آئے اس لئے رملہ پیٹھ کے آئی دی اممہ جنگ نہیں ہے ظلم ہوئے آئے جڑے مندر صحیح بے اولاد پیٹھ کے آئی دی ہے مر جاواں ہندی ماں جین دی ہے آوازان دے شاللہ نا جین دی ہوئے آ کیوں لے آئے ہیں اممہ جڑا پینگہ بنوائے آئے مانگا جنگ دے کے آئے دی ہے کجا آسگر کجا آئے غریب آج بوہت دید پہئے اوکانے اس سے دی پھین جن نقشہ سامنے آگے دیت پہلا وائنے آج اشادہ ہوئے ماں سوماں ٹردی ہوئے نیڑے آئیے ہاتھ آئی تھے آن ہندہ سر تو لائے کے پیرانتے دیت تو وہ کیا دیئے کہہ دن کہہ دن تیرے چھوڑا منالا کوئی نہ بی بی آدیئے مار گئے آئے اگل مار گئے آئے کہہ دن کتنے بھی راوان دی پہنے آئے بی بی آدیئے لڑپوے آئے ایک کو کافیا یا حسین نہ آئے کرتا بھائی 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 صد کے جوہاں آوالہ دے لڑپوے آئے ایک کو کافیا بے کیا دیئے قیدار تیرا وطن کیڑا ہے آوالہ دے میرا وطن مدین جدہ مدینے دا نام آئے ہندہ دی آوال بھائیان دیئے رملہ آه آہ پیگا لیا یا حسین نہ لے لی بھائیو اسد کے جوہاں آوالہ دے جلد کر پیگا لیا میں نویں ج لگ دائے میرے خواب سچے بھائیون او مات بیوں بھی گا ہے اسر دسار بھی گیج راکے ہندہ پہیا دیئے قیدن میں تیرے بھیرا دسار بھی گیج رکھی ہون اللہ دینا دے میرے سوالان دے جواب دے مدینے دیوال سیئے مالا کےڑی اوالان دے مالے بنو آشم بنو آشم دا نام آیا دیئے اللہ دینا دے رساں گیڑی سمت گاری رسول روز دا پچھوانا ڈلدائے میرے بھیڑے چاندے حکل مارکی آدیئے اللہ مان ویڑا تے حسین یا حسین یا حسین آوازان دے بیڑا تے میرے حسین دے میرے حسین نو جان دیئے حسین آوازان دے تیرا کیڑا حسین آدیئے بطول دا بچڑا علی دا بچڑا بی بی دی آواز بیان دیئے تیرا حسین آدھے جدہ تو گھر نہ ہوئے میں انہوں گار چیہا حسین کوئی تدھی آلا بیٹھا ہوسی میں انہوں گار چنگانے لگ دا دیئے کی میں دیاں گل نہ کر دیئے میں کی میں منہ تو مدینہ دیوا سیئے اللہ دے نا دے رسا میرے پیر دے پترانوں جان دی حسین بی بی آدھے میں ڈاٹھا جان دیئے آواز آدھے نام چاہ دی بی آدھے دا نام علی زمانہ سجاد سنین یا حسین آواز آدھے پا کر دیا یادیوں چھوٹے دا نام بی علی زمانہ اکبر سنین آدھے نکڑی نشالہ پچپوے آواز آدھے چھوٹے دا نام چاہ جس بند دا زین میرے مضمونہ لے اندھی آئے دا زامنہ جان دا چھوٹے دا نام آئے توڑ توڑ پینگے دو ایک آدھے مگ دوہ شالہ پہنڈ مر یا حسین آواز آدھے مگ دوہ پہنڈ مر جی آدھے جلدی نام چاہ آواز آدھے نام دے اندھے بھی علی زمانہ اصغر یا حسین یا بسمیلہ سیدہ دا آواز آدھے نام دے اندھا بھی علی زمانہ اصغر سڑے دے پانیے مجلس میں سیدے جنہ دے اسالے سواب دی مجلسے پیر سید نظر شاہ جید مالک درجات بلاد کرے میں صدا تو معافی من کے جملات مینو قرآن دی زدک سبے وے کے آدھے قیدان ایک وار میرے نیڑے آدھے آدھے تیرے کانس کوئی گلگر نہیں ہے ہندکہ نل مولا کے آدھے کچھا نہ بولے نسا میرے پیر دیاں دیاں نو جان یا حسین یا حسین تری نسل آباد ہوگے آواز آدھے میرے پیر دیاں دیاں نو جان دیاں بی بی آدھے میں نام چاہاں آدھے میں نو گلی چوے کھڑ دے کوئی مرد کوئی لئی آواز آدھے شرابیاں دا شہرے او محمدیاں دیاں نو سل بی بی مٹی بھیین دا نام چاہے آدھے پردے سلامت ویس ملکہ ملک فراد دا نام چاہے آدھے اکبر پچ بوے سٹسا چھوٹی دا نام کیا آئی جی میں آسکر دے نات باوا جی چپ کر گئی میں آپڑے نات چپ کر گئی آواز آدھے جلدی نسل آب میرے پیر دے سینے دا تاوی دے آواز آدھے مانگ دو آشالہ مر گئی آواز آدھے جلدی نام چاہے پی بھی تینگے دو لٹھے اکل مار کے آدھے اونتا پیڑ دی مدد کر آشہین زندہ ہوں دے جی جی جواب آزا یا میری بھیڑ نو کوجناک مینے نیڑے کا جیڑے امتحان چھونا دیا پڑی مر دیا جدا نیڑی آئی ایک ای دیا کٹھر آئے کھنا تو کونے موسیقی 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 ماشاءاللہ بڑی منظور ہے مجلس آج دی مجلس لے آخری مدعی آل محمد کاری القصائد شہنشاہ ذکر مصائب جناب ملک زینب آس رکن صاحب یہ خطاب فرمیزان اور علم سرکاری عباس با وفا برامدوسی